اسلام علیکم نیو پریکٹسیز ہیں وہ ہم اپنے سپیریئر کے بچے اپنے فیکیلٹی آف الائیڈ ہیلتھ کے بچوں کو میں انکلکیٹ کریں ہمارے پاس نیشنل سپیکر انٹرنیشنل سپیکرز ہیں جو ڈیفرنٹ جو ہیں پریکٹسیز کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور ڈیفرنٹ ان کے بڑے انوویٹیو سی ٹاپکس ہیں بڑے انوویٹیو سی ان کے جو ہیں وہ تھوٹس ہیں وہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے گلوبلائزیشن کی طرف ان کو باتا ہے پاکستان کے اندرز اور پاکستان کا ہیلتھ کے سسٹرم ہم کھر سکے اکارنگ تو در گلوبل پر پروسپیکٹس از اے ایچ اوڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سٹیٹ پر کھڑا ہے ان ہیلتھ سائنس ان فاکت بی آر ویری پوزیٹیو آپ آر یوٹھ اور ہم ایسی پریکٹسیز کرے ہیں کہ ہم اب اپنی یوٹھ کو اس پوزیٹیوٹی اور اس لیٹیس ٹرانس اور وہ جو گلوبل ایک ہماری ریولوشن ہے اس کی طرف ہم اپنے بچوں کو لے کر آئے ہماری یونیورسٹی کا اوبجیکٹیو ہماری ریکٹر کا اوبجیکٹیو ہمارے چیرمین کو ہمارے سپیریئر ان کا یہی اوبجیکٹیو ہے کہ ہم اپنی یوت کو ایک سٹیبل یوت اور ایک ہیومن کپیٹل میں ان کو کنورٹ کر سکیں سپیریئر یونیورسٹی کی دوسری انٹرنیشنل ریہیبیلٹیشن ایلایڈ ہیل سائنسز کانفرنس دوہزار چوبیس کا آج دوسرا روز ہے دس سے زائد انٹرنیشنل اور پچاس سے زائد نیشنل ایلایڈ ہیل سائنسز کے سپیشلیسٹ شرکت کر رہی ہیں اور ابھی بھی ایک نیشنل ایلایڈ ہیل سائنسز ایکسپر جو ہے وہ لاہورم سے گفتگو کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کانفرنس کرانے کا مقصد میڈیکل کے فیلڈ میں جدت لانا ہے پاکستان کا ہیلس کیئر سسٹم کرنے جا رہے ہیں جبکہ اس سے گولف کنٹری کے جو ہیں وہ ایک ٹرینر جو ہیں لاہورم سے گفتگو کر رہی تھی ان کا کہنا تاری ہے وہ سائنس ہے جو میڈیکل فیلڈ میں اہمیت کی حامل ہے زندگی کو کچھ حال رکھنا بھی میڈیکل کے زمرے میں آتا ہے اور اس حوالے سے سپیر کے ساتھ جتنا بھی تعاون ہو سکا کریں گے اور یہاں کے طلبہ کو بھی اس حوالے سے تیار کریں گے تاکہ وہ ایلایڈ ہیلس کیئر کی فیلڈ میں آگے چاہ کر جو ہے وہ جدت لاسکیں ورکشوپ میں فیزیکل تھرپی نیورو ریہیبلیٹیشن پیرامیڈکس ایگریکلچر اور ایلایڈ ہیلس سائنسز کے مختلف عنوان شامل ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں کانفرنس کا آج دوسرا روز ہے اور آج دس ورکشوپ میں طلبہ کو پریکٹیکل ورک اور مختلف عنوان پر لیکچر بھی دیے جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں آج کانفرنس کا دوسرا روز جاری ہے جس میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کانفرنس میں پروفیشنلز آف ایلایڈ ہیلس سائنسز سے بھی لوگ جو ہیں وہ شرکت کریں جس میں ان کا کہنا ہے کہ سٹوڈنٹس میں ہیلس سے ریلیٹیڈ انکلکیٹ کیے جائیں چیزیں جتنی بھی ہو سکیں تاکہ وہ بہتر طور پر ماشرے میں جو ہے اپنا کردار نبھا سکیں اور بیسیکلی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے ہیلس سسٹم کو ٹرانسفارم کیا جا سکے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپیریئر یونیورسٹی لاہور کے زیرہ تمام تین روزہ ریسکون 24 پری کانفرنس ورکشاپ کا آج دوسرا روز بھی جاری ہے تعلیم کے سفر میں سپیریئر یونیورسٹی کا طلبہ کے لیے اہم اقدام ہے گی جس میں دھیری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ورک اور مختلف عنوان پر ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے